جیسے آپ کا دل مانتا ہے جیسے جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنا بھگوان کا نرادر نہیں کرنا دوسروں کو نقصان نہیں دینا یہی سب دھرم ہے اور ہر آتما کو اپنے جیون کال میں ہر سمیں دھرم کا پالن کرنا ہوگا اور اس کی رکشہ کرنی ہوگی دوسرا دوار ارث کا ہے اور گھوڑا اس کا پرتیق ہے ہر آتما اپنے ہر جیون کال میں اپنے پرتفی پہ ہونے کا ارث یا مول کارن سمجھے گی اس زندگی میں بھوگنے والی چیزیں اور رشتوں کا آنند لے گی اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی اچھا بھائی یا اچھی بہن اچھا پتی یا اچھی پتنی بن کے ہر دنیاوی رشتے پر کھری اترے گی اور اس پرکشہ کو پاس کرے گی تیسرا دوار کام کا ہے بھگوت گیتہ سمجھاتی ہے کہ ہر منوشے کے اندر کام کرود لوگ موہ انکار اور عیرشہ جیسی چھے بھاونائیں ہمیں اپنے اور دوسروں کے پرتی نقصان پہنچا سکتی ہیں ان بھاوناؤں کو ہر منوشے کو ہمیشہ اپنے نیانترن میں رکھنا ہوگا کیونکہ ان کے بہاو میں کیا ہوا کوئی بھی کام ہمارے جیون بھر کی پریشانی کا کارن بن سکتا ہے اور ایک آتما سنتوش اور سادگی سے ان بھاوناؤں پہ ہمیشہ کے لیے وجہ پاسکتی ہے چوتھا ستم موکش کا ہے اور ہاتھی اس کا پرتیخ ہے اس پرکشہ روپی جیون میں ہر منوشے ہر سمیں کچھ اچھائیں رکھتا ہے کچھ اچھائیں ایک ہی جنم کال میں پوری ہو جاتی ہیں پر کچھ ادوری رہ جاتی ہیں اور ان کے پورا ہونے کے لیے آتما کو واپس پرتیخ پہ آنا پڑتا ہے بھگوت گیتہ سمجھاتی ہے کہ ہماری اچھائیں ہی مول کارن ہیں ہمارے پرتیخ پہ واپس آنے کا اور اگر ہم کوئی بھی اچھا نہ رکھے تو ہم اس جیون اور مرتیو سے مکت ہو سکتے ہیں یہ دوار معافی کا بھی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ان کو ماف کر کے اور جن سے آپ نے برا کیا ان سے معافی مانگ کے مکتی پائی جا سکتی ہے جب تک آتما ان چاروں دروازوں دھرم، ارت، کام اور موکش کو سمجھ نہیں لیتی تب تک آتما کو بار بار اس منشعے روپ میں آنا ہی پڑے گا پرکشا کا سمیں ختم ہوتے ہی آتما شریر اور انہیں سب وسطوں کا تیاک کر دیتی ہے جو بھی سنسار میں رہ کر بنایا وہ اب کسی اور کا ہوگا اور آتما اپنے کرموں کے فیصلے کے لیے چلی جاتی ہے آتما کے اچھے برے کرموں کا حساب ہوتا ہے اپنے اچھے کرموں کے لیے آتما کچھ وقت کے لیے سورگ اور دوش کرموں کے لیے نرک پہ چل جاتی ہے نرک میں آتما کو اپنے پاپوں کے انکول سزائیں ملتی ہیں پر سزا ختم ہونے کے بعد آتما کو پھر سے ایک نیا شریر اور نیا دماغ ملتا ہے اس پرکشا میں پھر سے بیٹھنے کے لیے اور ہر پرکشا میں وہی سب پھر دہر آیا جائے گا زندگی کے چار ستم دھرم، ارث، کام اور موکش کو سمجھنے کے لیے ہر جنم میں اپنے کئی جنموں کے کرموں کے حساب سے ہر آتما کو کبھی اچھے اور کبھی برے حالاتوں سے جانا پڑتا ہے لیکن جب تک آتما پرماتما کے ساتھ یوگ کو نہیں سمجھ لیتی وہ مقتی نہیں پاسکتی بھگوت گیتہ سمجھاتی ہے کہ منوشے اپنے شریر، دماغ یا دل سے بھگوان کو پا سکتا ہے شریر دوارہ کیے کرموں کے مادہوں سے پرماتما کو پانے کو کرم یوگ کہتے ہیں ایسے کرم جو پرماتما کی اچھا سے ہوں اور دوسروں کے کلیان کے لیے ہوں والمیکی نے رامائن لکھ کے شرون نے اپنے ماتا پتا کی سیوہ اور انہیں چار دھام کی یاترہ کروا کے مادہ ٹریسا نے اپنے پیار اور سیوہ کے مادہم سے اور میڈم کیوری نے ویجیانک خوج میں اپنے جیون کا بلیدان دے کے اپنے کرمو دوارہ پرماتما کو پایا بھگوت گیتہ سمجھاتی ہے کہ ایک آتما دماغ سے بھی پرماتما کے ساتھ یوگ لگا سکتی ہے اسے راجہ یوگ کہتے ہیں کیونکہ دماغ یا مستشک سب اندریوں کا راجہ ہے ایک منوش اپنی آستھا، سانس پرنالی، آسن، ابھیاس، سادنہ اور تپسیا سے پرماتما کو اس یوگ کے راستے پا لیتا ہے اس یوگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی انرجیز یعنی چکرہ اور کنڈالنی کو سمجھنا پڑے گا آتما مستشک سے میڈیٹیشن یا دھیان لگا کے پرماتما کے ساتھ یوگ لگا سکتی ہے شنکرہ چاریو، سوامی پرمہنسر، سوامی ویویکانند اور ان کے جیسے کئی یوگی اس یوگ کے راستے پرماتما کے ساتھ سندھی لگا پائے پرماتما بھگوت گیتہ میں کہتے ہیں کہ اگر کسی آتما کو دھرم نہ بھی سمجھائے یوگ نہ بھی سمجھائے پر اگر وہ میری شرن میں آ جائے تو میں اس کے سارے پاپ ماف کر دیتا ہوں پرماتما کو ایسی دل کی گہرائیوں سے پکار کے پانے کو بھگتی یوگ کہتے ہیں چتنے مہاپربو، میرہ بائی اور بھگوان ہنمان اس یوگ کے سب سے بڑے ادھارن ہیں لیکن کبھی آتما اپنے ہونے کا مول کارن بھول کے دھرم کا اولنگن کرے یا پاپ کے راستے پر نکل جائے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے پرماتما خود کسی روپ میں پرتھی پر جنم لیتے ہیں آئیے شری بھگوت گیتہ، گرو گرن صاحب، ترہ، بائبل، قرآن یا ایسی کسی بھی دینی کتاب کو پورا پڑھ کے اس زندگی کے اصلی معنی سمجھیں اور پرماتما کے ساتھ یوگ لگائیں اگر آپ نے اسے پسند کیا تو اسے اوروں کو بانٹیے تاکہ سب آتمایں اپنے یہاں ہونے کا مول روپ سمجھ سکیں اور اس جنم اور مرتیوں سے مکتی پا کے ہمیشہ پرماتما کے ساتھ رہ سکیں دھنیواد موسیقی